بلوگن کا چھے آفتے ایک پورا آفتے کا ساتھ دیں ایلو گائز السلام علیکم دس اوے بلوچ ارسام آزم بلوچ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مند شمارہ ایک باری پادہ ہوتی یوٹیوب چینل تکو پشت کنا جو کہ شمارہ معلوم ہیں جو رمضان چلگائی تھی رمضان اتماعی وشن تو ساری شمارہ بغیر مائی کا بغیر ٹرائپوڈ ہماری سیٹ اپ دیستہ گو موبائل ہے یہ ٹرائپوڈ ٹرائپوڈ ہماری مازنے گونے کسانے گونے گونے تو چار گا بابی تھا مانا ہوتی مجھے اپنے ولوگ میں کچھ جب سینمارٹک شوٹ نہیں ہوتا تو مجھے اپنے ولوگ میں کچھ مزہ بھی نہیں آتا جب بھی میں ولوگ میں باتیں کرتا ہوں تو باتیں کرنے میں چاہتا ہوں کہ جو باتیں کرتا ہوں وہ باتیں تو دیسی انٹرسٹنگ ہوں safety کے ساتھ Xinamerے کے الگ sofort angle بھی ہو جائیں اس کے ساتھی ساتھ کیمرے کے الگ الگ angle کے ساتھ بات انٹرسٹنگ ہونے چاہئے اور جب انٹرسٹنگ ہونی ہونی چاہئے تو information بھی ہونی چاہئے informative ہونی چاہئے میں اپنی باتیں چاہتا ہوں کہ informative ہونی چاہئے تو کچھ باتیں ہیں ہوں میں اب لوگوں سے share کروں گا تاکہ آپ لوگوں آپ لوگوں کو بھی انفرمیشن ملیں اور مجھے بھی زیادہ سے زیادہ انفرمیشن ملیں تاکہ مجھے یاد رہیں کہ واقعی یہ ریل ہے یا ریل نہیں ہے ایک آدمی یا ایک بندہ کسی جگہ پہ گیا ہوا تھا تو پھر اس نے وہاں پر تین بندے تھے تین بندے کام کر رہے تھے تو پھر اس نے تینوں بندوں سے ایک کوئیسن پوچھا مگر تینوں کا انصر الگ الگی تک او کیوں او اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گروپ کور کر رہے ہیں تو آپ کا گروپ تینوں کا ورک یا پانچوں کا یا ساتوں کا یا آٹوں کا سب کا دماغ ایک ہی بات پہ ہونا چاہیے ایک ہی فوکس ہونی چاہیے مگر جب ایک بندہ آتا ہے آپ کو کچھ بھی سوال پوچھتا ہے تو تینوں کا چاروں کا چاہے آپ گروپ ہیں نا تو گروپوں کا انصر ایک ہی ہونا چاہیے سیم ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ کا انصر الگ ہے اس کا الگ ہے اس کا الگ ہے اس کا الگ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ پورے گروپ ایک کام پہ فوکس نہیں ہو کام کر رہے ہیں تو آپ آپ کام کر رہے ہیں آپ کام کیسے کر رہے ہیں چاہے آپ کو جتنی دن چاہے اس کام پر لگیں تو کوئی مسئلہ نہیں مگر آپ کا محنت اس پر کتنا جا رہے ہیں اور سارے پیسے دوسری کے آپ دیکھو نا میرے ولوگیں گے میں اپنے خود کا مثال دیتا ہوں دوسروں کا مثال نہیں دیتا میں خود کا مثال دیتا ہوں اس لئے تاکہ لوگ میرے باتوں سے انٹریسٹ ہوں اور انٹریکٹ کریں میرے باتوں سے یہ کسی نے ایک کسی بندے نے بولا تھا آپ اگر ڈیلی ولوگ کر رہے ڈیلی ولوگن کا کوئی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے مگر آپ اگر ڈیلی ولوگن کا چھے ایک پورا ہفتہ کا سات دن ہے سات دن میں سے اگر آپ ساتوں دن میں آپ ولوگ کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ساتوں کا ولوگ صرف ایک ولوگ میں ڈالتے ہو سارے پیسے اسی کے تو پھر ایک ہی ولوگ میں آپ کتنے محنت کرتے ہو کتنے آرڈور کرتے ہو اور کتنی وہاں پر محنت کرتے ہو آپ کے محنت کے سارے پیسے ہیں دیکھو میں اتنی ڈیلی ولوگ کر رہا ہوں ڈیلی ولوگن کر رہا ہوں مگر ایک ہی بات پہ میں جب ٹریول کرتا ہوں ٹریول ہیں کے سارے پیسے میرے جب ایک بندہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ پتہ نہیں پتہ نہیں کہاں کہاں پر جا رہے کیسے کیسے گھوم رہا ہے سارے پیسے تو اسی کے بعد تو پھر اس کے بعد جو باتیں ہوگی ابھی آپ سے شیئر کریں گے ہم یعنی کہ شیئر نہیں کریں گے کچھ اسٹوریز ہیں اور جو سٹا گولف اور فیچر کے مجھے ڈالنا تھا مگر وہ ویڈیو تھوڑی لمبی جا رہی تھی تو پھر میں نے اس پر نئے ڈالا تو پھر میں نے سوچا کہ اس اس ویڈیو میں ڈالوں تو پھر اس ویڈیو کچھ ووٹیجز ہیں آپ ان کو تھوڑی سی دیکھیں تو پھر ہم اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور آپ کو اس کا ریزن بھی بتائیں گے اور اس کا سامری بھی بتائیں گے کیا آپ کو کیا اس کا سامری توسی میں میں نے ڈالا تھا مگر اس میں میں دوڑی سے شیئر آپ سے شیئر کروں گا اچھا میں دیما یہ کیسے پیش کرنا کیسے اچھو ایوڑا ایمان انیورسیٹی تو وہ آنے گایا تھا نوکے میں میڈم جو کہ جو نئی میڈم آئی تھی ہمارے گلاس میں تو میڈم نے سب سٹوڈنٹ سے انٹرڈکشن لے لی تو پیر ان سے نے بولا کہ آپ سب لوگوں کو پوچھے کہ آپ لوگوں کا لائف کا گول کیا ہے اور کیا گول سیٹ کر کے آپ لوگ کمپیٹر سائنس کے فیلڈ میں آئے ہو تو کمپیٹر سائنس کے فیلڈ میں میں نے جو اس کو بولا تھا میں نے بولا تھا میڈم کو تو میں نے بولا کہ آئیم آ یوٹیوبر آئیم آ کونٹنٹ کریٹر اور آئی وانٹو بی ایک یوٹیوبر اور فیلمکر میں جانا چاہتا باہا سجنان کی رہا جو کہ انٹرڈکشن کے پادہ دکھے لاتھی سٹوڈنٹ سے جو اس چھوڈنٹ سے آئیم جواب دا کہ مجھے گول سیٹنا کو تھا مجھے گول سیٹنا کو تھا مجھے کمپیٹر سائنس کو تھا یہ رزن ہی نہیں ترہا تو اگر کمپیٹر سائنس کے فیلڈ میں آئے ہو تو مقصد یاد کرنا جب تو بے مقصد ہے یہ فیلڈہ را جو آئے ان کو تھا تو یونیوریسٹی ہے تو چھا ہواں گئے وہاں گئے لوگا بہنے جبکہ تھی لائی پر ایک مقصد نہیں ہے ایک چیز نہیں تھے گوڑا تو بہت سی لوگا کار بکا چیزیں بکا دے گئے لوگے تو گئے کہ بھروں گے رہے جے مستری گئے بکا آگا تو وہاں گا ہے تو وہاں گا چاہے ارچ سٹوڈنٹی آستے آئینے ریزانی آستے آئینے ایک گولی سٹکو تھا تو وہاں گل سٹکو تھا تو میں کوشش کرنا گول سٹ ہی موٹی گول سٹکو تھا یہ نہیں کہ گول سٹکو تھا ان جو ہمارے شروع آتا چاہی ان لوگا چی بھی اللہ ساری ہے ان لوگا چی بگے نو موٹی گول سٹکو تھا آج کل کے جو بچے ہیں تقریباً دو سال یا فرس کلاس یا سیکنڈ کلاس یا تھرڈ کلاس میں یا فیفت کلاس میں جو پڑھ رہے ہیں وہ اپنا گول سیٹ کرتے ہیں مگر ہمارے یہاں کے جو کچھ بھلوچ ہیں بھلوچوں کا جب ابھی آپ ابھی ہوں انیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں مگر انہوں نے ابھی تک ان کا کوئی گول بھی سیٹ نہیں ہے میں نے کسی ایک میرے اور ایک دوست بولتا ہے آپ ایک گول پر فاکس کبھی بھی مت کرو دیکھو اگر اس جگہ پر ڈروپ آؤٹ ہوئے اگر اس جگہ پر فیل ہوئے تو آپ کو دوسرا یا تیسرا گول سیٹ کرنا ہی کرنا ہوگا اگر یہ گول آر گئے تو پھر آپ کام نہ ایدھر کر رہا نہ ایدھر کا بیچ میں اٹھکائے تو پھر اسی بات پہ گول فاکس ہونے چاہیے ایک گول پر فاکس ہو جاؤ اس کا چیندے اڑاؤ مگر دوسری گول دو یا تین گول سیٹ کرنا ہوگا ایک گول پہ آر گئے دوسرا گول پہ جاؤ دوسرے پہ آر گئے تو تیسرا ان چاروں یا ان تینوں گول میں سے ایک گول پہ آپ فاک آپ سکسس تو ضرور ہو جائیں گے لاسٹ بات یہی ہے جو پوزیٹیف تارس ہوں گے جو پوزیٹیف پوزیٹیویٹی سب سارے پیسے تو پوزیٹیویٹی ہے کہ میں یہاں سے آپ اپنے دماغ میں دل میں رکھیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں میرے بس کا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دماغ میں یہ بہت مشکل ہے یہ یہ نہیں کر سکتا یہ دوسروں کا کام ہے یہ نہیں نہیں جب آپ ایک کام نہیں کرتے ہو تو آپ کیسے اس پر سکسس ہو جاتے سکسس نہیں ہو جاتے نا سال کے طور پر جب جب زندگی میں آپ نے کبھی بھی ڈرائیونگ نہیں کی ہے آپ کی پہلی مرتبہ ڈرائیونگ ہے کبھی بھی اپنے گاڑی بھی نہیں چلا ہے جب گاڑی نہیں چلا ہوگی تو گاڑی کیسے سیکھو گے جب آپ ایک کام نہیں کرتے تو پھر اس پر سکسس کیسے پاؤ گے کیسے کیسے یہ ہی ہے نا سارے پیسے تو اسی کے پوزیٹیوٹی کے جب آپ ایک بات پہ فوکس ہو جاتے ہیں آپ کہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں میرا ہے میں کر سکتا ہوں یعنی کہ یہ بس اپنے دل میں دماغ میں رکھیں میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں یہ نہیں کہ یار یہ مشکل کام ہے یہ نہیں کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا نہیں بس ایک کی پوزیٹیو تارس ہونے چاہیے آپ کے اینے پوزیٹیو تارس نے پوزیٹیوٹی اس ماسٹ بٹنات دلیس تو امید کرتا ہوں یہ تھوڑی سی انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی آئی ہوگی تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ مجھے ایج سے پہلے ایج سے پہلے ایج سے پہلے مجھے آزار سبسکرائبر تک پہنچا دیں گے امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے امید ہے بہت بہت زیادہ امید ہے اگر آپ میرے چینل پہ ابھی تک سبسکرائب نہیں گئے پیچھے نیچے سبسکرائب کا بٹن آ رہے ہیں آپ مجھے سبسکرائب کریں اگر آپ مجھے انسٹیگرام پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو نیچے لینک ڈسکرپشن میں ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی قیمتی رائے میں کامنٹ باکس جو کائلی پڑھا ہوئے ہوئے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے آپ کون کون سی بلوگ مجھ سے چاہتے ہیں میں اسی ٹائپ کا آپ لوگوں کے لیے بنا ہوں گا اسی ٹائپ کا بلوگ بنا ہوں گا آپ لوگوں کے لیے تو لائک کامنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولے کہ سبسکرائب کا نگ لازمی ہے سکسٹی ایٹو ٹو پرسنٹ پیپل ہمانا رہا ہم کا تک سبسکرائب نکو تھا تو جلدہ سبسکرائب بٹن سبسکرائب بٹنے دیر مکنے دیر مکنے رندہ پشکا پہ رندہ پشن مان بے تو بس چار گا پہ بتاؤں تو پھر آپ کا جب آپ کا جب کیا کہتے ہیں